ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کی رکھتا تھا اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی لیکن بادشاہ ہر مردبہ کمال مہارس سے بات کر رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا ایک لوگ اس کے وزیر خاص نے بادشاہ اس راز کو جاننے کی ٹھان لی مزید وڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے لیکن اس نے بھی ارادہ کر رکھا تھا آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے اتھیار ڈال دیئے لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی حمی بھری کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا وقت نہیں ہوگی بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پر ایک سینگ ہے اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھام کے رکھتا ہے اس بات کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی پر شائع حکم صادر کیا کہ اسے سخت سخت سزا دی جائے وزیر بہت سمجدار تھا وہ جھٹ سے بولا بادشاہ سلامت جب آپ بادشاہ ہو کر اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یہ کسی اور سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے گا لہذا جتنی سزا کا اقدار میں ہوں اتنی ہی آپ کو ملنی چاہیے میرے عزیز دوستو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں پہلا یہ کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آسکتا چاہے لاکھ پشتاوے کی ہاتھ ملو اور دوسرا یہ کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتا جاتا ہے جس کا دوش اب اپنے علاوہ اور کسی کو نہیں دے سکتے اس لئے کہتے ہیں جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہوں آپ کے غلام ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں بسیدہ سی انٹرسٹین ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا